پرگیم کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے سیگمنٹ اوورا کپ آف کافی جس میں ہمنا خالد آج ملاقات کرواری ہے زلفی بخاری شیر دیکھتے ہیں کیا باتیں ہوئیں اوورا کپ آف کافی میں اسلام علیکم اوورا کپ آف کافی میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمنا خالد اور آج میں نے کہا یار ایک لمبی سی وہ کیا کہتے ہیں جو میں ایک اوپننگ بناتی ہوں پوری اس کو میں آراؤنڈ ایک منٹ گھوماتی ہوں تو آج ضرورت نہیں تھی کیونکہ آج میرے ساتھ ہیں سید زلفکار آباس بخاری تو میں نے کہا نونیز زلفی بخاری یعنی ایزی سا تو سب سے پہلے آرام سے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور پھر ان کا نکنیم پوچھتے ہیں کہ کیا ریزن تھی اسلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک تینکیو سو مچ سب سے پہلے ٹائم دینے کے لیے زلفی بخاری کیسے اتنے نون آپ کا یہ نکنیم کس طرح سے سٹارٹ ہوا کس میں رکھا زلفی مجھے بہت کم لوگ بکارتے تھے میری فیملی اور بہت کلوس فرینڈز لندن میں اور جب سکول میں تھا باہر اور یونیورسٹی میں اور کام میں تو کیونکہ پاسپورٹ پہ آئی ڈی پہ سب سے پہلے سید آتا تھا تو لوگ مجھے سید بلاتے تھے باہر تو میرے باہر کے جو فورنرز ہیں دوست ہیں وہ سارے سید بلاتے ہیں تو زلفی پھر وہ پتہ نہیں کیسے کلک ہو گیا اور پتہ چلا کہ سب مجھے زلفی زلفی کہا رہے ہیں تو پہلے مجھے بہت ہی آڈ لگا کیونکہ صرف مجھے بہت ہی قریب زلفی بکارتے ہیں تو پہلے میں بہت تھا اب میرا نام زلفکار ہے لیکن بار بار لوگ زلفی کہتے ہیں بلکل ہے لیکن اب کوئی زلفکار کہے تو پھر میں ایسے دیکھتا ہوں کہ کس کو بلا ہے کس کو بلا ہے اچھا آپ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ بزنسمن پلٹیشن 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 تین میرے خیال میں ایک ویل نون سیلیبریٹی ٹاپ فائیو آپ ویل ترس میں بھی آ چکے ایک مووی فیلم پروڈیسر بھی تو پولٹیشنز مطلب آپ نے پولٹیکس کیوں جوائن کی مطلب اتنی فیلڈ میں آپ اٹھا ٹائم ملٹی ٹیلنٹڈ دی میں نے پولٹیکس جوائن کی ہے لیکن ابھی بھی پولٹیشن بننا سیکھ رہا ہوں سیکھ رہا ہوں تو پڑی ایک ڈیپھ کی فیلڈ ہے اور اس میں بہت ہی انٹرکرسیز ہیں لیکن ایک نیچرل ایولوشن آتا ہے ہمارے میرے لئے ایک منٹور آئیکن خان صاحب تھے تو وہ سپورٹسمن تھے اور وہاں سے مطلب سیلیپٹی پھر برینڈ آئیکن اور وہاں کے میں بزنس میں زیادہ تھا اور مطلب اللہ نے اس میں شورت دی تو اس طریقے سے پھر چیزوں میں گیا جہاں پھر سیلیپٹیزم اور پھر یہاں پولٹیکس میں بلکل ایسا ہی ہے اچھا اگر ایس فلم پروڈیوسر میں آپ سے پوچھوں آپ کا ایک ایکسپیرینس جو کہ آپ نے ایک فلم پروڈیوسر کی کیک تو اس کے بارے میں آپ کا خیال کیسا آیا کہ یار مجھے اس پہ انویسٹ کرنا چاہیے اور وہ انٹرنیشن لیبل بھی بھی سوپر ہیٹ ہوئی تو وہ آپ کی سائی کس طرح سے ایس پروڈیوسر آپ کو کہ میرے پاس آئی میرے ایک بہت ہی عزیز دوست یا دسٹن کزن کہہ لیں آسم جوڑ مووی کا ڈریکٹر ہے رائٹر ہے بہت ہی مولٹی ٹیلنٹڈ ہے اب یہ اس کی فواد اور سنم سعید کی ایک سیریز آرہی ہے تو اوشیم بیسٹ فر دات لیکن یہ ان کی پہلی بڑے پہمامید مووی تھی تو مطبع سمپل سی سٹوری ہے وہ ایل ایس سی میں جاتے تھے یونیورسٹی میں وہ اپنے ای لیولز کر رہا تھا وہ مجھے اکنومکس رات کو ٹیوٹر کرتے تھے تو میں میشہ ان کو کیتا تھا کہ یا اٹھ پی یو بیک تو پھر جب ان کی فیملی ریزن سے وہ نیو آپ اور لندن سے موپس پاکستان شفٹ ہوئے تو ان کو یہاں فلم سین دیکھے کہ بوم ہو رہے تو ان نے پھر ایک کہانی لکھی پھر انہ نے ایک دن کال کی کہ میں یہاں ہے کہ آپ کو صحیح کریں تو پھر میں نے خرید اس کی ایک چیز پوچھی کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے کوئی ڈیٹ رویل کریں کبار ہے لانگ مارچ اکٹوبر میں اکٹوبر کے انڈ سے پہلے صحیح ایک بہت زبدست کی پرپریشنز ہو رہی ہیں خان صاحب نے بڑا ایک پلان بنایا ہے اور لانگ مارچ بہت کامیاب بھی ہوگا انشاءاللہ جو ہم اچیف کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ملے گا لیکن اسی مہینے ہوگا اس میں کوئی ڈیوٹ نہیں ہے چاہے جو کچھ بھی ہو لوکل گورنمنٹ کے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں وہ بھی بیٹی آئی جی تھی تو کیا ریزن ہے امران حان کی جو ووٹنگ بینک ہے دن بہ دن اوپر جاتی جاری ہے سکسس کیا ہے اوڈرنیوٹ بھی اوڈرسیز پاکستانی بھی اوڈرسیز پاکستانی آپ دیکھیں کتنے مایوس ہوئے ہیں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے رمیٹنسز گر گئی ہے انویسمنٹ رک گئی ہے خیر پورا پاکستان رک گئی ہے منفیکٹرنگ سے لے کے ہر چیز لیکن بات یہ نہیں ہے بات یہ کہ جب ہم گورنمنٹ میں تھے تو جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ پہ بڑی کرٹیسزم آتی ہے آپ چاہے جو بھی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہوں برا کر رہے ہوں آپ انڈر کرٹیسزم رہتے ہیں کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ بیتر کرتے ہیں چاہے آپ جتنا اچھا کر رہے ہیں ایسی ہے جب شخصیت ہو امران خان جیسی تو وہ اور بھی ایکسپیکٹیشنز ہائی ہوتی ہیں تو اس وقت لوگ مجھے یاد ہے لوگ کہتے تھے کہ جی محلکے میں نہیں جا سکتے ہیں منگائی ہوئی ہوئی ہے کرونا وہ کچھ 26 یا 24 پرسنٹ پر انفلیشن تھی اس وقت آگی یہ پچاس فیصد کے قریب زیادہ بھی تو وہ تو ابھی ہنیمون پریئیڈ لگتا ہے اس کے مقابلے میں لیکن لوگ جتنا بھی کرٹیسز کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس ایک اماندار صادق و امین پرائم منسٹر تھا چاہے وہ گورنمنٹ کی ہماری بہت سی نائلیاں ہوں گی اس میں کوئی شک نہیں ہم گورنمنٹ میں تھے کون سی ہر چیز ہماری پرفیکٹ تھی لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ امران خان ان کا وزیر آزم ہے چاہے وہ اوورسیز ہوں چاہے وہ پاکستانی ہوں فخر سے کہہ سکتے تھے جب خان صاحب کے ساتھ یہ سازش ہوئی میں سمسلوں کہ ریاکشن اس لیے اتنا بڑا ہے کیونکہ لوگوں کا دل ٹوٹا کے ایسے انسان کے ساتھ یہ ہوا ہے پان سال بعد ختم ہو جاتی لوگوں کو حکومت نہیں پسند آتی ہماری پولیسیز یا ہم ان کے مطابق نہیں چل سکے یا ایکسپیکٹیشنز کو نہیں میٹ کر سکے تو وہ ایک اور چیز تھی وہ شاید ایک پھر سے ایک الیکشن ہوتا وہ مہارتے جیتے سلم میجورٹی جو بھی ہوتا وہ ایک لیدہ چیز تھی لیکن جب انہیں دیکھا کہ ایسے شخص کو جس نے پوری زندگی پاکستان کو دیا ہے اور پاکستان کی وقار کو دیا ہے اور پھر ان کے ساتھ ایک ایسی ایمپورٹڈ قسم کی کنسپیریسی ہو جائے تو سب کا دل ٹوٹا ہے لیکن اس دل ٹوٹنے میں بہتری یہ ہوئی ہے کہ لوگوں کی خودداری جا گی کہ بس ہو گیا پاکستان کے ساتھ اور نہیں ہو سکتا ہے اور خان صاحب وہ بریکنگ پوائنٹ تھے اچھا لاسٹ فور یئرز والے ایس پرائم منسٹر عمران خان اور دین اب تو کیا ڈیفرنس آپ نے فیل کیا ایسین پرائم منسٹر کہلیں ایسین ہیومن بینگ کہلیں ان میں ایسینک ابھی خان صاحب بہت ہی زیادہ ٹنل ویجن میں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیا اچیف کرنا ہے مطبعہ وہ بالکل اگریسیو موڈ میں آگئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موڈ خان صاحب کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اچھا ایسی یوتھ میں آپ سے ایک قرشن کر رہی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ عمران مطلب اور بھی پولیڈیشن ہیں بہت پاور آف سوشل میڈیا جو ہے وہ اس ٹائم عمران خان نے تو اس کی کیا سکسس ہے کہ ایسی یوتھ مطلب ایسی یوتھ لیکن ایسی ایک ان کا ٹویٹ اور وہ ملینز میں اس کے فالوورز کمنٹس اور لائکس جاتے ہیں تو یہ کیا ہے اس میں بہت سے ریزنز ہیں سب سے اپموسٹ یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کا سب سے بڑا برینڈ ہے دوسری چیز خان صاحب سب سے پہلے تھے پولیٹکس میں جن کو سوشل میڈیا کی پہچان اور اس کی ورث نظر آئی باقی لوگ مجھے یاد ہے بڑا کرتے تھے وہ سوشل میڈیا کیا ہے ٹویٹر دا پی ایم ہے فیس بک دا پی ایم ہے یہ وہ ایسے کرتے رہتے تھے لیکن خان صاحب لگے رہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ ایک صرف ایک ڈیفرنٹ میڈیم نہیں ہے میڈیا کا لیکن یہ سب سے کامیاب میڈیم ہوگا اور ایسی اگر خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے ثابت کر دی ہے کہ ٹی وی نہ بھی ہو میں سمجھتا ہوں ٹی وی آپسلیٹ کی طرف جا رہا ہے بلکل کوئی اتنا دیکھتے نہیں ہر چیز اپنے فون پہ دیکھتے ہیں اور وہ بیسکلی سوشل میڈیا کے ذریعے اور جب ہم پہ یہ بینز لگے تھے کہ خان صاحب کے کوئی جلسے نہیں دکھائے جا رہے تھے یا کوئی انٹیویو نہیں دکھا رہا جا رہا تھا یہ فلڈز کا ٹیلیفون نہیں دکھایا جا رہا تھا پھر بھی سوشل میڈیا نے مطبع اور وائرل کر دی اچھا اب تھوڑا سا لائٹر نورٹ پہ جاتے ہیں اور وہ یہ کہ برینڈنگ سے بات ہوئی تو آپ بھی ایک میکزین میں ٹاپ فائیو میں ویل دریسٹ اوپوزٹ شاید فواد خان کیا تو وہ آپ کی کیسے اچیویوینٹ ہے یہ مطلب آپ نے ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو بڑا مینٹین رکھا ہوئے تو یہ کس طرح سے آپ سب کچھ مینیش کرتے ہیں اتنا ٹائم آپ کس طرح سے میں نہیں دکھو لیکن فواد خان کھالی یہ تھا کہ فواد خان صاحب پاکستان سے صرف شاید میں اور وہ تھے وہ تھے شاید اور پھر کوئی اور لوگ تھے اچھا اب ریپڈ فائر ہے اور اس میں ہے کہ آپ کے پاس option ہوگی اور آپ نے ایک آسلیکٹ نہیں ہوگی ادر ویس ایک کوشن ہوگی اور وہ آپ نے آنسر دینا ہوگی ڈان؟ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کی سب سے زیادہ آپ کو یاد دلاتی ہے جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں کھانا کھانا اگر آپ کے پاس option ہوں ان میں سے کیا بننا پسند کریں گے سینیٹر یا ام این اے ام این اے اوکے لانگ ڈرائیو یا لانگ وک وک لنڈن یا اسلامباد اسلامباد رات کی دو بجے اگر آپ کو کال آجائیں تو کس کی کال اٹھائیں گے شاہ محمود قریشی یا اسد عمر دونوں کی کانفرنس کال کانفرنس کال لیکن آج کار شاہ سا تھوڑا سی ڈاؤن ہے تو ان کا پریورٹی بنتی ہے لیکن لیکن اسد عمر صاحب جنرل سیکٹری ہیں تو لیکن کیونکہ آج کال وہ تھوڑا سی ڈاؤن ہے تو ان کی پہلے پاکستانی پرم انڈری میں آپ کی فیوریت اکٹریس کون اگریدیو پاکستان میں رہتاوے گھومنے کہاں جاتے ہیں هادر اینیسا آمد زیادہ بھی میں ٹائم ہی نہیں ملا اتنا لیکن جی بی سب سے زیادہ میں نے وزیٹ کی ہے نورت میں جی تو گلگل بلستان سب سے زیادہ میری وزیٹس وہاں ہوئی ہے مجھے بہت ہی پسند ہے خنزا، سکردو، نگر آگے بہت ہی خوبصورت ہے لہوری خوابے یا کراچی کی بریانی لہوری خوابے چرسی دکھا یا بلوچی سجی سجی ان میں سے کس کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے مریم نواز یا بلاول بھٹو اینون دنگو ابھی تک آئے ہیں سیاست میں بلاول تو فورن منسٹری میں انٹینشپ کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک ڈیزاسٹر پیدا وہ ڈیزاسٹر ہے اور مریم نے ابھی تک سیاست میں ابھی تک اس نے کوئی رول نہیں ادا کیا آپ مخلی شعبوں کے کاروبار کرتے ہیں اگر کسی ایک شعب کا انتخاب کرنا ہو تو کس کو آپ چوز کریں گے آپشنز ہیں کوئی نو کون سر بزنس بزنس ٹیک سٹارٹ اپس سٹارٹ اپس ٹیک انفیسٹر فنڈ وی سی فنڈ مجھے وہ چیز بڑی پسند دے ان میں سے کس کا مشورہ خان صاحب سیریوس ہو کے سنتے ہیں پرویس خاتک یا امران اسمائل سنجید کی سے دونوں کی خاتک ساب زیادہ سینئر ہیں اور بہت زبدہ سیاستان ہیں تو ای تنک خاتک ساب کی ویٹیڈز زیادہ ہے اوکے فرس کریں مطلب زلفی بخاری اگر آج پی ٹی آئی میں نہ ہوتے تو کون سی جماعت میں ہوتے ہیں میں کسی جماعت میں نہ ہوتا میرا نہیں خواب کسی جماعت میں ہوتا میں سیاسد میں ہی نہ ہوتا شکریہ 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 زیادہ شکریہ زیادہ خالب زیادہ ہمارے 명이ی سوامہ پیش کمال یہ خواست کرے آج کا اكتب آشکا آپ کو وقت دنگیے تو تک کی لئے اللہ حافظ موسیقی